رحیم تمام آباق خموشی اختیار فرمائیں اور پروگرام یہ مختصر ہے رانہ صاحب کی آمد سے پہلے تمام دوستوں نے گفتگو فرمانی ہے اب صرف میں کچھ تائیدی جملے اور ویلکم خوش آمدید کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد رانہ صاحب کی اختیار فرمائیں گے اس کے بعد دعا ہوگی تو خموشی اختیار کریں اور یہ دروازہ بھی بند کر دیں یہ والا خموشی اختیار کریں سب سے پہلے برکزی علماء کونسل پاکستان کے ہیڈ آفس میں آمد پر محترم المقام جناب رانہ صنواللہ صاحب کو جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ این بنجدہ ہو اور ان کے ساتھ محترم المقام جناب اکرم انساری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں محترم جناب نواز ملک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں محترم عبدالرزاق ملک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں برادر مکرم جناب حافظ محمد عمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی آمد سے قبل ہمارے کنہ دیدار سنگھ سے نیب صدر مولانا زفر حمید ورٹو صاحب نے وہاں پر مسلم لیگ این کے جو امیدوار ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے چیچہ وطنی سے مولانا حبیب الرحمن زیاد صاحب نے جو چیچہ وطنی این نے اور صبائی کا علکے ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے بورے والا سے محترم ابو صفیان صاحب نے بورا والا میں جو ایمین نظیر ارائی صاحب ہیں لوگر صاحب ایم پی اے کے حلقے پہ ہیں ان کی تحید کا اعلان کیا ہمارے مرکزی سیکٹری جنرل علاوہ شاہ نواز فاروقی صاحب گجرہ والا سے تشریف لائے ہیں گجرہ والا میں انہوں نے جامعہ فاروقیان میں کل ہی جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے محترم قرم دستغیر خان صاحب کو اور پورے پینل کو اپنے ادارے میں دعوت دے کے تحیدی پروگرام وہاں پر منقط کیا فیصلہ بات میں ڈویزن کے صدر مولانا عبد فاروقی صاحب آپ کے حلقہ ایک سو میں ہیں اور انہوں نے وہاں پر الحمدللہ رابطے میں شروع کیے ہیں اور ایک برد کیا ہے علماء کی ایک فرست منتب کی ہے جو آپ کے سیکٹری صاحب کو اور حافظ انجد صاحب سے یہ شیر کرتے ہیں اور اسی طرح رانا شہریار صاحب کے حلقہ سے مولانا عظم فاروق صاحب نے ایک سو علماء اور مشایق کو صبح شہریار صاحب کے ہاں ناشتے پہ جمع کر کے ان کی تحید آج صبح دس یارہ بجے پروگرام میں کی ہے اور اسی طرح سٹی کے ہمارے صدر مولانا نعیم طلع صاحب نے حاجی اکرم انساری صاحب اور عبدالرزاق بلک صاحب ان کی تحید اور حمایت کا یہاں پہ آپ کی آمد سے پہلے اعلان کیا ہے تو محترم رانا صاحب یہ مرکز ہے تو حید و سنت کا اس کا سنگے بنیاد امام کعبہ الشیخ عبداللہ ابن سبیل رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا اور اس ملک میں اگر سیاست کا آغاز مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب نے کیا تھا تو اس جگہ سے کیا تھا نواب زادہ رسول اللہ صاحب ونی خان شورش کشمیری مصطفیہ کار جتوئی یہ سب لوگ والد صاحب کے زمانے میں یہاں تشریف لائے کرتے تھے حضر مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر یہاں تشریف لائے کرتے تھے مجاہد بللت مولانا غلام غوات سزاروی رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے کرتے تھے اور اسی طرح میرے والد کے میاں محمد شریف صاحب کے ساتھ ایک درینہ تعلقات تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے میرے والد محترم مولانا زیان قاسبی رحمت اللہ علیہ کے اور جامع اشرفیہ کے بانی مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب کے تو وہ نیاز مندی ان کی زندگی میں الحمدللہ برقرار رہی اس کے بعد بھی الحمدللہ جب بھی غمی خوشی ہوئی میاں صاحب کے ہاں تو اس میں میں ذاتی طور پر رائیوڑ فارم میں جا کے اس میں شریک ہوتا رہا اور جب وہ جلہ وطنی سعودی عرف میں کٹ رہے تھے تو جدہ میں بھی بازابطہ جا کر شیخ سعید انیت اللہ صاحب اور ہم نے اکٹھے میاں صاحب سے ملاقات کی اور گزشتہ سال لندن میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے بازابطہ میں نے ملاقات کی ظہر کی نماز میرے پیچھے انہوں نے ادا کی تو جب میں جانے لگا تو فرمانے لگے کہ اثر کا وقت بھی قریب ہے ابھی آپ بیٹھیں کافی پیئے مجھے فیصل آباد کے حالات بتائیں موٹر وے کے حالات بتائیں شہر کے حالات بتائیں وہ بتانے لگ گیا تو فرمانے لگے گیا بھی رک جائیں اثر کی نماز بھی آپ پڑھا کے جائیں تو ظہر اور اثر کی نماز عساق ڈارت صاحب نے ابھیان صاحب نے میرے پیچھے وہاں پہ ادا کی اور بڑی تفصیلی ان کے ساتھ محبت اور نیاز بندی ہے مرکزی علماء کونسل کا ہیڈ آفیس یہاں پر بھی ہے لاہور میں بھی ہے گزشتہ ہفتے ہم نے سردار ایاز صادق صاحب کو اپنے دفتر میں پورے پینل کو بلا کر دعوت دی اور ان کی ہم نے وہاں پہ تحید کی ہے اور آج ہمارے مرکزی رہنماء موجود ہیں صبحی رہنماء موجود ہیں ڈویزن کے صدر موجود ہیں سٹی کے صدر موجود ہیں زنے کے صدر موجود ہیں ان علماء کی موجودگی میں مرکزی علماء کونسل پاکستان کی طرف سے مسلم لیگ نواز کی پورے ملک میں اور یہاں فیصلہ بار ڈویزن میں آپ کی اور حاجی اکلم انساری صاحب کی اور محترم عبد الرزاق صاحب کی ہم مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ راجہ ریاض صاحب کے حلقہ میں بھی علماء متحرک ہیں اور تمام حلقوں میں علماء متحرک ہیں اور ایک سمدری سے ہمارے محترم عامر اشرف صاحب جو کہ تحصیل سمدری کے صدر ہیں اور پی پی ایک سو پانچ میں وہاں ازاد امیدوار ہیں وہ آج ہم اعلان کرتے ہیں اور وہ ابھی اعلان کرتے ہیں کہ رو کاشف رحیم صاحب کے حق میں وہ دستبردار ہوتے ہیں آپ کیونکہ تشریف لائے ہیں تو ہم نے ان کو حکم کیا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ این کو کامیاب کر رہا ہے تو آپ غیر مشروط ان کے حق میں اعلان فرما دیں بہت ساری کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عامر اشرف میرا حلقہ اینے اچھانمے سمندری ہے جہاں پر ہم پہلے سے ہی قائد محترم اور جماعتی پالیسی پر چوتری شعباز بابر صاحب کی مسلم لیگ نوم کی حمایت کر چکے ہیں پی پی ایک سو پانچ کا حلقہ ہے جس سے میں خود مرکزی علماء کونسل کی نوائنگی کرتے ہوئے امیدبار ہوں اور میں آج قائدت کی پالیسی اور قائد محترم کے حکم پر اور مشاورت سے مقامی علماء کرام کی تعاید اور حمایت کے ساتھ مسلم لیگ نوم کی پرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور آپ بیسی سے دستبردار ہوتا ہوں بائشہ تو اب میں رانہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے دو تین باتیں ایک تو نبوس رسالت ختم نبوت نبوس صحابہ و اہل بیعت یہ بڑے ہی نازک مسائل ہے قومی اسمبلی میں اکثر ان موضوعات پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پہلے بھی آپ حضرات نبوس رسالت ختم نبوت نبوس صحابہ و اہل بیعت کے مسئلے پر مسلم لیگ این نے الحمدللہ ساتھ دیا ہے مگر اب بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پنجاب اسمبلی میں موقع دے آپ کی پارٹی کو حکومت دے پنجاب میں اللہ تعالیٰ آپ کو مرکز میں حکومت دے اللہ تعالیٰ کامیابی دے تو وہاں پر نموس رسالت تحفظ ختم نبوت تحفظ نموس صحابہ و اہل بیعت یہ جو بل یا جو بھی اس میں کوئی مسئلہ جب بھی دربیش ہو اور باطل قوتوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے امینڈمنٹ کی تو اس میں پہلے بھی آپ نے اور آپ کی قیادت نے ساتھ دیا ہے اب بھی ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہاں آپ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی چوکیداری بھی کریں گے اور پیرداری بھی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ایک دینی مدارس کا مسئلہ کہ مدارس اٹھارہ سو ساٹھ ایک کے تحت ریجسٹرڈ ہے پورے پاکستان میں اور مجودہ حکومت جو گزری ہے پی ڈی ایم کی مذاکرات ہو چکے ہیں اسی فیصد مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں کہ اب یہ مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے پہلے اٹھارہ سو ساٹھ ایک میں ریجسٹرڈ تھے اور اب یہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے اتحاد تنظیمات مدارس دینیا وفاق البدارس کے آپ کے ساتھ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات آخر میں بالکل اینڈ پہ پہنچ چکے تھے اللہ رب العزت آپ کو دوبارہ موقع دے تو اس کو فائنل کر کے اسمبلی میں لاکر مدارس کے لیے بھی ایک اچھی سہولت ریجسٹیشن کی آسان پیدا کی جائے انشاءاللہ اللہ عزیز پورے بلک کے علماء بشائد آپ کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو ختم نبوت اسلام اکسینٹر آمد پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہوئے اب آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں محترم الوقام جنار رانہ صلی اللہ اللہ خان صاحب صدر پاکستان مسلم لیک نواز پنجاب اور صاحب کا وزیر داخلہ پاکستان بسم اللہ رحمان رحیم میں مرکزی علماء کونسل کی سبائی اور مرکزی قیادت جو یہاں پہ موجود ہے چیر میں دہار محمود قاسمی صاحب میرے ساتھ تشیل قرمائے آپ نے بازابطہ طور پہ پاکستان مسلم لین لون کی حوائد کا اعلان کیا اس اعلان پہ اس حمید پہ آپ عمل پیرا ہیں اور کیونکہ یہ آپ کا مرکزی آفس اس حلقے میں موجود ہے جس حلقے سے مسلم لین لون کی طرف سے مرام محمد اکرم انسائی صاحب اور محترم ابو سفیان صاحب نے گورا والا میں جو ایمین نظیر آرائن صاحب ہیں روبر صاحب انپی اے کے حلقے پہ ہیں ان کی تحید کا اعلان کیا ہمارے مرکز 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 سیکرٹی جنرل علاوہ شاہ نواز فاروقی صاحب گجرہ والا سے تشریف لائے ہیں گجرہ والا میں انہوں نے جامعہ فاروقی میں کل ہی جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے محترم قرم دستغیر خان صاحب کو اور پورے پینل کو اپنے ادارے اور انہوں نے وہاں پر رابطے میں شروع کیے ہیں اور ایک برد کیا ہے علماء کی فرست مرتب کی ہے جو آپ کے سکتی صاحب اور حافظ انجد صاحب سے یہ شیئر کرتے ہیں اور اسی طرح رانہ شہریاد صاحب کے مولانا عظم فاروق صاحب نے ایک سو علماء اور مشایق کو صبح شہریاد صاحب کے ہاں ناشتے پہ جمع کر کے ان کی تعیید آج صبح دس یارہ بجے پروگرام میں کی ہے اور اسی طرح سٹی کے ہمارے صدر مولانا نعیم طلع صاحب نے حاجی اکرم انساری صاحب اور عبدال رزاق بلد صاحب ان کی تعیید اور حمایت کا یہاں پہ آپ کی آمد سے پہلے اعلان کیا ہے تو محترم رانہ صاحب یہ مرکز ہے تو عید و سنت کا اس کا سنگے بنیاد امام کعبہ الشیخ عبدالل عبدالل رحمت اللہ نے رکھا تھا اور اس ملک میں اگر سیاست کا آغاز مفتی محمود صاحب رحمت اللہ کی وفاق کے بعد مولانا فضل الرمان صاحب نے کیا تھا تو اس جگہ سے کیا تھا نواب رسول صاحب ونی خان شورش کشمیری مرتفع خان جتوئی یہ سب لوگ والد صاحب کے زمانے میں یہاں تشریف لائے کرتے تھے اور محمود محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر یہاں تشریف لائے کرتے تھے مجاہد باللد مولانا غلام غلام صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے کرتے تھے اور اسی طرح میرے والد کے میاں محمود شریف صاحب کے ساتھ ایک درینہ تعلقات تھے دوکٹر اسرار صاحب کے میرے والد محطرم مولانا زیان قاسف رحمت اللہ علیہ کے اور جام اشرف مولانا عبد الرحمان اشرف صاحب کے تو نیاز مندی ان کی زندگی میں الحمد اللہ برقرار رہی اس کے بعد بھی الحمد اللہ جب بھی غمی خوشی ہوئی میاں صاحب کے ہاں تو اس میں میں ذاتی طور پر رائیویڈ پارم میں جا کے اس میں شریک ہوتا رہا اور جب وجلہ وطنی سعودی عرب پہ کٹ رہے تھے تو جدہ میں بھی بازارتہ جا کر شیخ سعید انیت اللہ صاحب اور ہم نے اکٹھے میاں صاحب سے ملعقات کی اور گزشتہ سال لندن میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے بازارتہ میں ملعقات کی ظہر کی نماز میرے پیچھے انہوں نے ادا کی موٹر میں کے حالات بتائیں شہر کے حالات بتائیں وہ بتانے لگ گیا تو فرمانے لگ گیا ابھی رک جائیں اصر کی نماز بھی آپ پڑھا کے جائیں تو ظہر اور اصر کی نماز عصاب دارت صاحب دے میرے پیچھے وہاں پہ ادا کی اور بڑی تفصیلی ان کے ساتھ محبت اور دعوت دی اور ان کی حملے وہاں پہ تیہید کی ہے اور آج ہمارے مرکلی رینما موجود ہیں سبھائی رینما موجود ہیں دویزن کے صدر موجود ہیں سٹی کے صدر موجود ہیں زنے کے صدر موجود ہیں ان علماء کی موجود گی میں مرکلی علماء کونس پاکستان کی طرف سے مسلم علماء کا علام کرتے ہیں اور انشاء اللہ راجہ ریاض صاحب کے حلقہ میں علماء متحرک ہیں اور تمام حلقوں میں علماء متحرک ہیں اور ایک سمودری سے ہمارے محترم عامر اشرف صاحب جو تحصیل سمودری کے صدر ہیں اور پی پی ایک سو پانچ میں وہاں ازاد امیدوار ہیں وہ آج ہم اعلان کرتے ہیں اور وہ ابھی اعلان کرتے ہیں کہ رو کاشف رحیم صاحب کے حق میں وہ دستبردار ہوتے ہیں آج کیونکہ تشریم گائے ہیں تو ہم نے ان کو حکم کیا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ این کو کام جاب کر رہا ہے تو آپ غیر مشروط ان کے حق میں اعلان فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد آمی رشرف میرا حلقہ این ای اٹھانوے سمندلی ہے جہاں پر ہم پہلے سے ہی قائد مہترم اور جماعت پالیسی پر مکچوہ شعباز بابر صاحب کی مسلم لیگ کی حمایت کر چکے ہیں پی پی ایک سپانس کا حلقہ ہے جس میں خود مرکزی علمہ کونسل کی نمائن کی آزار امید بار ہوں اور میں آج قائد کی پالیسی اور قائد مہترم کے حکم پر اور مشاورت سے مقامی علمہ کرام کی تعاید اور حمایت کے ساتھ مسلم لیگ کی فرپور حمایت کا اعلان تا ہوں اور اپنی سی سے دست بڑھتا قومی اسمبلی میں اکثر ان موضوعات پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پہلے بھی آپ ادرات نموس رسالت حتم نبوت نموس صحابہ و اہل بیعت کے مسئلے پہ مسلم لیگ این نے الحمد اللہ ساتھ دیا ہے مگر اب بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پنجاب اسمبلی میں موقع دے آپ کی پارٹی کو حکومت دے پنجاب میں اللہ تعالیٰ آپ کو مرکز میں حکومت دے اللہ تعالیٰ کامیابی دے تو وہاں پر نموس رسالت تحفظ ختم نبوت تحفظ نموس صحابہ و اہل بیعت یہ جو بھی اس پہ کوئی مسئلہ جب بھی درپیش ہو اور باطل قوتوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے امینڈمنٹ کی تو اس میں پہلے بھی آپ نے اور آپ کی قیادت نے ساتھ دیا ہے اب بھی ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہاں آپ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی چونکی داری بھی کریں گے اور پیرداری بھی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ایک ایک کے تحت ریجسٹر ہے پورے پاکستان میں اور مجودہ حقوبت جو گزری ہے پیڈی ایم کی مذاکرات ہو چکے ہیں اسی فیصد مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں کہ اب یہ مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے منسلک ہو جائیں گے اتحاد تنظیمات مدارس دینیا واباکل مدارس کے آپ کے ساتھ حقوبت کے ساتھ جو مذاکرات آخر میں بلکل اینڈ پہ پہنچ چکے تھے اللہ رب العزت آپ کو دوبارہ موقع دے تو اس کو فائنل کر کے اسمبلی میں لاکر مدارس کے لیے بھی ایک اچھی سہولت ریجسٹیشن کی دل کی اتحاد ارائیوں سے کچھ شاندیر کہتے ہوئے اب آپ سے منتمس ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں محترم المقام جنار رانہ صلی اللہ خان صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نواز بنجاب اور صاحب کا وزیر داخلہ پاکستان بشباللہ رحمان رحیم میں مرکزی علماء کونسل کی سبائی اور مرکزی کے عدد جو یہاں پہ موجود ہے چیرمن زہر محمود کاسری صاحب میرے ساتھ نشی مرماء ہے آپ نے بعض دافتہ طور پاکستان مسلم لیگ رون کی حوائد کا اعلان کیا اس اعلان پہ اس حمیر پہ آپ عمل پیرا ہیں اور کیونکہ مرکزی آنس اس حلقے میں موجود ہے جس حلقے سے مسلم لیگ نوح کی طرف سے مرام محمد اکرام انسائل صاحب اور محمد رضاق منق صاحب ہمارے باران باران اس موقع پہ میں نے یہ مناصر سمجھا کہ میں بھی آپ کی اس مجلس میں جہاں پہ آپ اس حرقے کے نمائدوں کو ساتھ بٹھا کے آپ اعلان کرنے والے ہیں تو میں بھی اس میں اپنی حاضری کو انشورت ہو میں مرکزی اور مرکزی کی عادت کا اپنی طور سے اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے بڑا ہے وہ چکریہ دا کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس دینی برس مشن کے اون پر وہ عمل پہرا ہے جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے ہم بلکل اسی طرح سے تحمد نموس رسالت تحمد ختم نبوت اور شان صحابہ اگرام کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھ 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 چھ